اور بہت سے چھپی حقیقتیں منظر عام پر آ رہے ہیں اس کا اصل سرچشمہ ہے ہماری عالی کتاب قرآن مجید اس کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے ہم پروگرام دیکھتے ہیں آخر کیوں جس کے مقرر ہیں ڈاکٹر مالک علام مرتضی اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیبرو ائر کنڈیشننگ بنانے والوں نے الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آمی واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القرب حقہ صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین السلام علیکم ہم گرشتہ دو حلقوں میں حقوق والدین بے گفتگو کر چکے ہیں بات یہ ہے کہ اسلام دو ہی چیزوں کا مرقع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس کی تین وجہیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کچھ ترتیب ایسی ہے کہ شروع میں حقوق اللہ آتے ہیں حقوق اللہ میں دو باتیں بنیادی طور پہ ہیں ایک عقائد اور عبادات اور انسان جب عقائد اور عبادات میں رسوخ حاصل کر لیتا ہے تو پھر حقوق العباد میں داخل ہوتا ہے اس کے اگر اقائد درست ہو جائیں گے اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا تو عبادات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اور عبادات جب اس کی ٹھیک ہو جائیں گے تو حقوق العباد خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے حقوق العباد میں جو دو باتیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں وہ اخلاق اور معاملات ہیں انسان کو جب عبادت میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا اخلاق از خود درست ہونے لگ جاتا ہے اور جب اس کا اخلاق درست ہو جاتا ہے تو معاملات درست ہونے لگتے ہیں اور یہ معاملات کی درستگی یہ اصل میعار ہے کسی شخص کے دیندار ہونے کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ جی فلان تو بہت نیک آدمی ہے آپ نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے کوئی تجارت کی ہے لیندین ہوا ہے یا کبھی کسی طویل سفر میں اس کے ساتھ رہے ہو ایسا طویل سفر جس میں کہ انسان بھی شخصیت اس کا لیندین متنابت اور وہ ایک عملی بات ہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہیں حقوق اللہ کے مقابلے وضع یہ ہے کہ عباد بندے تنگ دل ہوتے اپنے حقوق معاف نہیں کرتے اللہ تعالی کو تو معاف کرنے کی عادت ہے وہ تو بہانے دھونتا ہے کوئی بہانہ مل جائے معاف کرتے لیکن انسان معاف نہیں کرتا ہے آسانی سے اللہ یہ کہ اس کے اندر اپنے ظرف میں بہت وسط ہو اس کی شخصیت میں عظمت ہو تو پھر وہ معاف کرتا ہے ورنہ انسان معاف نہیں کرتا تنگ دل ہوتا ہے تو وہ شخص جس کا آپ نے حق مارا جس پہ آپ نے ظلم کیا اس کا مال کھایا اس کی عزت کے ہاتھ لالا اس کو گالی دی کھپڑ مالا کسی طرح سے اس کے حقوق میں آپ نے کوئی خلل ڈال دیا وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ آپ کی نیکیوں کے بہت بڑے حصے کا ستیانات نہ کر دے اس میں سے وہ بہت برا حصہ خود وہ چین نہ لے ظاہر ہے کہ جب تک مجلوم مطمئن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑیں گے حقوق العباد کا تم عاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ شخص جس کا حق آپ نے مارا ہے اس کو اکمینان نہیں ہو جائے گا یا وہ اپنی خوشی سے اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ وہ تو نہیں چھوڑے گے وہ تو معاف نہیں کرے گے اس اعتباس سے حقوق العباد جو ہے زیادہ کے دکھتے ہیں جیدہ خطرناک ہیں مفلس کون ہے پیسہ دیلا کم ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مام باپ آپ پر قربا آپ نے ایک لغت استلاحات کی فہرست اور اس کے مفہوم میں اس ریس میں دیکھا آپ نے مفلس کا ایک مفہوم عطا فرمائی فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوں بہت نمازیں ہوں بہت روزیں ہوں بہت حج ہوں بہت عمریں ہوں بہت خیرات صدقات زکاة اس نے دی ہوں لیکن اس نے اس کا حق مارا اس کا حق مارا اس کا مال کھایا اس کو تھپر مارا اس کو گالی دی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اس کے خلاف ضیبت کی اس پہ تحمد تحمد دھری آپ کیا ہے قیامت کے دن لوگ اپنا اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ جس نے حق پورا کرنا ہے وہ تو نیکیوں سے لے گا صاحب اس نے میرے خلاف تحمد لگائی ہے اتنی بڑی نیکیوں کا حصہ اس کے پاس وہ کہے گا صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا وہ لیکن نیکییں لے گا ہر مظلوم اپنی اپنی حق کو پورا کرنے کے لیے اس کی نیکییں لے کے چلتا بنے گا بدا چلا کہ نیکییں ختم ہو گئیں لیکن مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہیں اب کیا ہوگا اب وہ کہیں گے اچھا صاحب تو یہ نیکی نہیں دے سکتا تو ہمارے گناہ اپنے سر لے اس کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم تو وہ ان مظلوموں کے گناہ اپنے سر ان کے خاتے سے لیتا چلا جائے گا تمام نیکییں ہونے کے باوجودی شخص برباد ہو گیا فرما یہ مفلس ہے جس نے حقوق علیباد کے ذریعے سے اپنی زندگی بھر کا اساسہ اپنی نیکیاں اپنا خزانہ برباد کر گیا اور نیکیاں ہونے کے باوجود نیکی برباد گناہ لازم گناہ اس کے سر چڑ گئے نیکییں ساری کی ساری ختم ہو گئی اس اعتبار سے حقوق علیباد کی بہت اہمیت ہے اور تیسری بات ایک اور بھی ہے کہ حقوق علیباد حقوق اللہ کے معاملے میں زیادہ اہم ہیں وہ اس لئے کہ حقوق العباد بیق وقت حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد تو اس لئے ہیں کہ وہ بنوں کی حقوق ہیں اور حقوق اللہ اس لئے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرر کردائے ہیں اللہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو کہ والد کا یہ حق ہے والد کا یہ حق ہے بیوی کا اولاد کا ہمسائے کا رشتہ دار کا عام مسلمان کا غریب کا یہ یہ حق ہے تم پہ تو یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اس اعتبار سے یہ بائیک وقت حقوق العباد بھی ہیں بندوں کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کے حقوق بھی ہیں اس تمہید کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب میں ایک بات آپ کی خدمت مرز کروں گا کہ انسان کی زندگی میں وہ شخصیات جن کے حقوق سب سے زیادہ ہیں حضور نے ایک جملے میں ارشاد فرمانی آپ نے فرمایا دیکھو مرد کے لیے سب سے زیادہ حق اس پہ اس کی والد آتا ہے اور ایک خاتون کے لیے عورت کے لیے سب سے زیادہ حق جو اس پہ ہے تو اس کے خواہن کا ہے مستدرک حاکم میں یہ روایت آتی ہے سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شاہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے اور پھر اس موضوع کی طرف آئیے اس کے بعد ان رشتہ داروں کا ہے قریب ترین رشتہ داروں کا جو کہ بہت قریبی ہیں جیسے بھائی ہیں بہنیں ہیں اس کے بعد ان رشتہ داروں کا ہے جو ہمسائے بھی ہیں اس کے بعد پھر عام رشتہ داروں کا اور پھر ہمسائےوں کا پھر عام مسلمانوں کا اہلِ ضرورت یوں حقوق بنتے ہیں قرآنی مزید میں ہمیں ایک آیت پڑھتے ہیں اور یہ آیت عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے مگر افسوس کہ اس کے مفہوم کو بیان نہیں کیا جاتا اور خطبہ نکاح ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے آیت شریفیوں ہیں وَتَّقُ اللَّهُ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے نام کی شرم کرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہو رشتے مانگتے ہو اور قربتیں اختیار کرتے ہو اور دیکھو رشتے داری کا پاس کیا کرو ارحام کا صلح رہی کیا کرو بات یہ ہے کہ یہ رشتے داری اس کی اصل بنیاد اللہ کی ذات ہے اللہ کا قریمہ ہے اللہ کا قریمہ پڑھتے ہیں ہم نامحرم سے ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں اور یوں ایک خاندان کی اکائی وجود میں آتی ہے اور صلح رحمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا گیا سلسلہ رحمی کا خیال کیا کرو اور فرمای وعات زل قربہ حقا رشتے داروں کو ان کا حق دیا کرو رشتے دار کا حق کیا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو اسے بھوک پیاس ہو اسے علاج کی حاجت ہو اعادت کی ضرورت ہو اسے قرض کی ضرورت ہو اسے صدقہ و خیرات کی مالی امداد کی ضرورت ہو تو اس کا حق ہے کہ تم اس کی یہ ضرورت پوری کرو سورہ بقرہ میں ہم فاسقین کی ایک تعریف پڑھتے ہیں کون لوگ فاسق ہیں تو فرمایا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيِقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْسَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فمای فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں جب یہ اہد باندیا جائے اللہ سے ایک اہد کو باندتے ہیں اسے ایک پکا والا کرتے ہیں پھر اسے توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْسَلْ اللہ نے کسی چیز کو جڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں سے جڑے رہو سیرہ رحمی کرو مگر یہ کٹتے چلے جاتے ہیں زرہ زرہ سی بات پہ زرہ زرہ سی غصے پہ رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں یمی آج سے تمہارا مارا کوئی تعلق نہیں اس کو قطع رحمی کہتے ہیں قرآن مجید میں حدیث میں اس کو حرام کرا دیا گیا ہے اور فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الَّرْضِ اور یوں قطع رحمی کر کے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی برباد لوگ ہیں تمہاروں گوا کہ صلح رحمی جو ہے وہ انسان کی آبادی کا سبب ہے اور قطع رحمی جو ہے رشتہ داروں سے کٹنا ان کی خامیوں ان کی غلطیوں پر ان کو معاف نہ کرنا یہ بربادی کا سبب ہے اچھا اس میں ایک اہم بات ہی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلح رحمی اس بات کا نام ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم کا جواب نیکی سے دیں ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے چچہ ذات بھائی فالہ ذات بھائی ہمارے ساتھ نیکی سے پیش آئے مجھے نیکی سے پیش آئے وہ برائی سے پیش آئے تو ہم بھی برائی سے پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے نہیں یہ صلح رحمی نہیں ہے فرمایا اور یہ نخاری شیف میں یہ حدیث ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِعِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي اِذَا قُتِعَاتِ رَحِمَهُ وَاصَلَحَا فرمایا صلح رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جا تو وہ جواب میں نیکی کرے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ رشتہ دار اس سے کٹ کٹ جائیں اور وہ بار بار ان سے جوڑ چوڑتا رہے ان کی غلطیوں یا ان کی یوں کہنا چاہیے کہ بدنیزادیوں کو برداشت کرتا چلا جائے وہ برائی کریں اور یہ بھلائی کرتا چلا جائے فرمایا کہ یہ صلح رحمی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک شخص کا خوبصورت ذکر ہے سینبو حررہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کی رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر سیاہی پھیر رہا ہے اور اللہ ان کے مقابلے میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا یہاں معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک شخص صلح رہنی کرتا ہے قطع رہنی نہیں کرتا ہے اپنے رشتہ داروں اپنے عزیزوں کی زیادتیوں کو بنداج کرتا ہے ان کے حقوق پورا کرتا ہے جبکہ وہ ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نسرت اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت اس کے شامل حال رہتی ہے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا پرسند کریں گے سنن ابو دعود میں یہ قول موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا فرمایا کہ یہ میری جو صفت ہے رحمان اس کا جز ہے رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والا بہت رحمت کرنے والا صلح رحمی محبت کا نام ہے نفرت کے جواب میں محبت کا نام ہے فرمایا جو شخص صلح رحمی اختیار کرے گا میری صفت صفت جو رحمان ہے اس رحمانیت کو اپنے اندر کچھ جذب کر لے گا تو میں اس کو جوڑتا چلا جاؤں گا اس کے معاملات کو بناتا چلا جاؤں گا اس کی شخصیت کو نکھارتا چلا جاؤں گا اور جو اس تعلق کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا اس کے سارے کے سارے معاملات بکھر جائیں گے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا حضرت انس رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تعدیر رہیں یعنی اس کی عمر دراز ہو تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کرے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کی فراخی اور دنیا میں اپنی عزت شہرت چاہتا ہے تو صلح رحمی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں ہر حال میں نیک سلوک کریں چاہے وہ نیک سلوک کریں یا نہ کریں ایسے ہی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے عن زبیر ابن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع تین لفظی حدیث ہے اور میرے جو چاہتا ہے کہ سننے والے اسے یاد کر لیں لا يدخل الجنة قاطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو بار بار موقع بھونڈے رشتہ توڑنے کی بات کرے ذرہ ذرہ سی بات پر روح جائے اور پھر دن کیا ہفتے مہینے گزر جائیں سلام کی نوبت نہ آئے رشتدار قریب آئے اور وہ مو پھیر لے یہ قاطع ہے تمہیں ایسے شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اور بھئی جنت اہل محبت کی جگہ ہے اہل نفرت کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے توڑنے والوں کا قطع رحمی کرنے والوں کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو محبت کی جگہ ہے رحمان کا مسکن ہے وہاں قطع رحمی کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے اور ایسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس الواصل بالمکافئ ولیکن الواصل اللذی اذا قطعت رحمہ وصلہ عبداللہ ابن عمر رجلہ بن سروایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صلح رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلح رحمی کرنے والے اپنے اقرباء کے ساتھ بدلہ کا توہ پہ صلح رحمی کرتا ہے صلح رحمی کرنے کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلح رحمی کرے اور قرابت داروں کا حق ادا کرے جب وہ اس کے ساتھ قطع رحم اور حق تلفی کا معاملہ کر رہے ہیں یہ حدیث بھی بخاری شریف میں آئی ہے تو یہ عام رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کی اس میں تاقیر کی گئی ہے اور رشتہ داروں میں قریب ترین وہ لوگ ہیں جو کہ انسان کے اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں وہ لوگ جو اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں وہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن سے وہ پیدا ہوا ہے مثلا میرا والد میرا دادا پر دادا ان سے میں پیدا ہوں میرا بیٹا میرا پوتا یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے اس کو ہم ایک لائن کہتے ہیں ایک سلسلہ کہتے ہیں اسی طرح سے بیٹی اور میری بیٹی کیا گیا اولاد ایسی والدہ نانی نانا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں پیدا ہوا ہوں تو وہ لوگ جو میرے آبا ہیں اور وہ لوگ جو کہ آگے میری نسل ہے یہ وہ ہیں جن کا میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں ان کو میں اپنے ذاتی بجٹ سے ان پر خرچ کرنے کا پابند ہوں ان کو زکاة بھی نہیں دے سکتا بیٹے کو زکاة نہیں ہوگی پوتے کو زکاة نہیں ہوگی پر پوتے کو زکاة نہیں ہوگی باپ کو زکاة نہیں ہوگی دادا کو پر دادا کو والدہ کو نانی کو پر نانی کو کوئی زکاة نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ براہ راست میری ذمہ داری میں آتے ہیں یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پہ ہے ان پہ ہر حال میں خرچ کرنا ہے زکاة میں سے نہیں ذاتی بجھٹ میں سے اب کچھ لوگ ایسی ہیں جو جانب میں آتے ہیں بھائی بہن ہے سگے بھائی سگی بہن یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی ذمہ داری بن جاتے ہیں ان کو زکاة اور صدقات دی جا سکتے ہیں لیکن ان کو بھی ہر حال میں ان کی مدد کرنا مالی طور پہ انسان کا فریض ہے ان کو چھوڑا نہیں دا سکتا اس کے بعد پھر عام رشتہ دار آتے ہیں اس میں کزنز بھی ہیں اس میں ہاں خالات ہی ہیں اس قسم میں سارے رشتہ دار جو ہیں وہ انسان کی ذمہ داری بن جاتے ہیں اور انسان کے لیے ضرورت